عدد برانا مہتے کفیل احمد بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد اللہ الرحمن الرحیم و نسلم على رسول کریم باشا اللہ مغرب کی نماز کے بعد سے لے جائے اس وقت تب آپ بازوک انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے معزز مہمان تشریف لابی چکے ہیں اور جیسے سید احجاب سین شاہد کامیس صاحب نے خوبصورت انداز میں اپنا کلامی پیچھ فرمایا اور اسی طرح قائل حضور الرحمن صاحب دامت برکات عمد علیہ نے بھی خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن مجید بھی فرمائی میں اول ان حضرات کا تیدر سے شکریہ جا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت کا آنا قبول و منظور فرمائے اور اس حلاقے سے جتنے بھی خطبہ حضرات ہیں اور مجید بھی اکرام ہیں جن میں مولانا بن عمد صاحب ہیں قرآن رفیق صاحب ہیں اسی طرح مولانا بن اللہ صاحب سلام بات سائے ہیں مفتیم حسین فاضل صاحب اور حضرت مولانا مفتیم نبیر حلیف فروقی صاحب تشریف فرما ہے حضرت کا آنا اللہ تبارک و تعالی قبول و منظور فرمائے اور تہدر سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور بالخصوص بالخصوص استاد علماء شیخ العدیس بیادکار یا صلاح حضرت مولانا قاضی المشتاق صاحب کا خصوصی طور پر تیبر سے شکریہ ادا کرتے ہیں میں اپنے طرف سے انتظامیہ کی طرف سے حید محلہ کی طرف سے حضرت دور سے تشریف لائے اللہ تبارک و تعالی امکانہ قبول و منظور فرمائے آج کی یہ یہ تقریب منقل ہوئی ہے کہ ہمارے کچھ نسیب طلبہ قرآن جو آٹھ ہیں جنہوں نے اللہ کا قرآن اپنے سینے میں محفوظ فرمائے ایک مختصر سے حصے میں تین یا چار سار ہماری سدارے ہوئے ہیں چند نوجوانوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ مسجد میں قرآن کی آوازیں آتی رہیں مسجد میں اگر ادارہ قائم ہو جائے صبح سے شام تک مسجد آباد رہے تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا تو الحمدللہ وہ محنت آہستہ آہستہ رنگ لاتی گئی اور آج اس کا پہل ہمارے سامنے ہے اور الحمدللہ اس وقت ہمارے اطارے سے یہ آٹھ بچے جنہیں حفظ قرآن مرید مکمل کیا ہے یہ بھی مبارک بات کے مستحق ہیں ان کے والدین بھی مبارک بات کے مستحق ہیں یقین یہ ان کے اعزاز میں آج یہ تقریر منقل ہوئی ہے رب زلجلال ان کے والدین کو بھی جزائے خیر اطاف فرمائے اور ان پچوں کو بھی اس حفظ کرنے کے بعد عالی و باحمل بنائے اور دین کی خدمت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور چونکہ بھی وقت بھی کامی ہو چکا ہے حضرت غازارہ جنہوں میں ٹائر مختص کیا تھا وہ انشاءاللہ اپنے وقت پر انشاءاللہ حضرت کو ہم دعوت دیں گے اس سے پہلے بچوں کی ترتیبی ہوگی کہ یہ آخری سبق اپنے استاز ان کو پڑھائیں گے اور شاہر پڑھیں گے اس کے بعد ان کی دستاز تذیبت ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ حضرت کا بیان شروع ہوگا اور ہمیں ان کے استاز اور ان کو صبح سے شام تک پڑھاتے ہیں آلی شیر صاحب شیر محمد صاحب یقیرہ جیسے نام شیروں والا ہے اور ان کا کام ہی شیروں والا ہے اس وقت ہمارے درمار میں وجود ہیں میں ہم سے مطبیسوں تشریف لائیں اور انشاءاللہ آخری سبق بچوں کو یہ خود پڑھائیں گے بچوں کے ساتھ پڑھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ